دو دھائی سال میں ہم نے جو کام کی ہے یہ کافی بڑی بڑی کمپنیاں نہیں کر پائیں چھوٹے سے کمرے سے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی شروع سے ہی ایک بیجن تھا کہ کرنا بزنس ہی ہے امیجن کریں گے کہ انسمائل نے جب سٹارٹ کیا تو وہ صرف پانچ لاکھ روپے سے یا کوئی دس کل لاکھ روپے سے کیا ہوگا اور اس ٹائم پہ ہم ملٹی ملین ڈالر کمپنی ہیں اسلام علیکم اور نیچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ بسی نیچے جو ہے یہ ویو انجوائے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم درختوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ پہلے ہیں ویو تو اچھا ہے کامرہ میں دکھا سکے تو ہمارا جب ویو لازمی دکھائیں بیٹھنے کا نہیں کہیں گے سردی آئے ہیں بہت سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بدائی ہے کہ چھوٹی سی انڈسٹری کو اتنی بڑی انڈسٹری بنا دیا اور ایکسپورٹ بھی کرنے لگے یہ تو اپنے کارناوہ سے انجام دے دیا بہت بڑا کیسے ممکن ہوا اور یہ الائنر ہیں کیا دیکھیں جی کمپنی جو ہے الحمدللہ پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ کے ہمیں اللہ نے اتنی سکسس سے نوازا اور بڑے تھوڑے عرصے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ دو دھائی سال میں ہم نے جو کام کیے جو ہماری ٹیم نے کی ہے جو انڈسمایل نے کی ہے یہ کافی بڑی بڑی کمپنیاں نہیں کار پائیں جس کے اندر سفتر صاحب ہم نے آٹھ سو پرسنٹ گروتھ جو ہے انڈسمایل کے اندر ہم نے آٹھ سو پرسنٹ گروتھ ہم نے دیکھی ہے یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی گروتھ ہے یا مات ہے صحیح میں نمبر کے ساتھ چھو ہوئی گروتھ ہے اور جن نمبر کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا آپ انڈسمایل کی اگر ہسٹری دیکھیں تو یہ یقینا ہم نے ایک چھوٹے سے کمرے سے یہ کمپنی سٹارٹ کی تھی میرے ڈرائنگ روم سے کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ we have grown up to an empire today اور جس کے اندر ہمارا ہیڈ آفیس اس ٹائم پہ جرمنی ہیمبرگ میں ہے اور ہمارا پروڈکشن ہاؤس ایک پاکستان میں ہے ایک پورچگل میں ہے اور ہمارے انڈر اس ٹائم پہ 200 پلاس سٹاف کام کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ ہم لوگ ہم لوگ الحمدللہ 18 ملکوں سے زائد ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ made in پاکستان کر کے اور یہ میرے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کہ میں اور میرے جو ساتھی ہیں اس کمپنی میں ہم لوگ انہیں پاکستان کے لیے سرف کرتے ہوئے ہمیں میڈیکل پروڈکٹ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اس ٹائم پہ سنگاپور ہانگ کانگ ملیشیا ویتنام ان کے سب سے بڑے امپورٹر ہیں الائنر کے اور پاکستان سے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں تو الحمدللہ اس میں مجھے ہی بتائیے کہ الائنر میں اور بریسز میں ڈیفرنس جاؤں جی بنیادی ڈیفرنس جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ الائنرز جو ہیں وہ آپ کے انویزبل ہیں اور میٹل بریسز آپ کے ویزبل ہیں بیسیکلی یہ انویشن بنی ہی اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس کی اگلی نیس کی وجہ سے میٹل بریسز کی تو پریشان تھے جس کی وجہ سے کچھ سائنٹسٹ اور کچھ انجینیرز نے یہ ایک انویشن کی اور اس کے اندر یہ الائنرز جو ہے یہ دریافت ہوئے کہ اس کے اندر یہ انویشن کی آپ کے اس کام میں آئے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انویشن ہو نہیں سکتا پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کر نہیں سکتا اس طرح سے دوسری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں جی پاکستان جو ہے الحمدللہ یہ بات تو میں ستھوڑا ڈیفر ایسے کروں گا کہ پاکستان سے ایک سپورٹ ہو رہی ہے اور الحمدللہ پاکستانیوں نے اپنے باہر کے ملکوں میں کافی جنڈے بھی گاڑے ہیں لیکن انفورچنٹلی ہماری پرابلم کچھ یہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ہی پروڈٹس جو ہیں میڈن پاکستان کر کے جرمنی یا باہر کے ملکوں میں تو چلی جاتی ہیں لیکن ہم اتنا اچھا اپنے ہی ملک میں پرفارم نہیں کر پاتے اور اس کا ایک بہت بڑا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستانی ایز عوام ہم نئی انویشنز کے اوپر اس طرح اڈیپٹیو نہیں ہیں ہم ہماری اڈیپٹیبیلیٹی بڑی ویک ہے جس کے لیے نئی پروڈٹس کے اوپر ہم لوگ اس طرح جلدی جو ہے وہ مطلب اثر انداز ہماری نئی تھوٹس ہوتی ہیں اب اس کے لیے جو ہمارا سیال کوٹ ہے میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں سفتر صاحب کہ سیال کوٹ is all based about export ہمارا جتنا میڈیکل ایکوپمنٹ ہے ٹولز ہیں وہ آپ کا سیال کوٹ سے بن کر سکسٹی پرسنٹ دنیا میں وہاں سے جا رہے ہیں اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ باہر کے ملکوں میں تو اپنے جنڈے گاہ رہے ہیں آپ ایکزیبیشنز میں جائیں تو سیال کوٹ پاکستان is a big thing for western world لیکن پاکستان میں انفرچنیٹلی ہم لوگ جرمن پروڈکٹس لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بجائے کہ ہم سیال کوٹ میڈ پروڈکٹ لیں تو that is the problem that is where the problem lies initially اچھا جی اگر ہم آپ کے سفر کی بات کریں as a CEO تو کون سے مشکلات ہیں جو آپ کو دیکھنا پڑی اور as an entrepreneur اگر اس کو دیکھتے ہیں تو کتنے بجٹ سے آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا اور آج آپ کہاں پر کھڑے ہیں ہماری یہیں جنریشن ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہاں گیا بالکل ٹھیک ہو گیا سفتر صاحب میں نے جو ہے یہ الحمدللہ میری اس ٹائم پہ age 28 years ہے اور جب یہ میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تب میں شاید 26 کا ہوں گا یا 25 and a half کا ہوں گا شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس سے پہلے جو میری انجنئرنگ تھی وہ باہر سے تھی اس کے بعد میرا ایک entrepreneurship کا میں نے Harvard University USA سے کورس کیا اس کے بعد پاکستان آیا پاکستان میں آ کر جو ہے شروع سے ہی ایک وزن تھا جب میں university اور 18 سال کا بھی تھا کہ کرنا بزنس ہی ہے اور ایک اور چیز جو میرے ساتھ میں نے اپنے باندھ لی تھی اپنے ساتھ وہ ابھی بھی میرا ایم ہے بڑا کلیر کہ بزنس گلوبل کرنے پاکستان کی حد تک نہیں کرنا جتنی دنیا تیزی سے گلوبلائز ہو رہی ہے پاکستان اس کا اتنا سا کامپوننٹ ہے بلکہ میں اگر دیکھا جائے تو دنیا اگر ایک پہاڑ ہے تو پاکستان صرف ایک چینٹی کے برابر ہے ہم لوگ اس چینٹی کے اندر ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی گزار دیں تو میرا ایک ویژن یہ ہے کہ ہم نے اس پہاڑ کے اوپر چل کر فتح کرنا ہے جس کی ہم نے اس دو سالوں کے اندر پہلی اینٹ اس طرح رکھی کہ اب اس ٹائم پہ ہمارا ریجسٹرڈ آفس ہیمبرگ جیمنی میں ہم لوگ اپنی پروڈکشن یہاں پاکستان سے پرتگال میں لے کر جا رہے ہیں اور اس ٹائم پہ ہم لوگ اٹھارا ملکوں میں ایک سپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں رہ کر کام کرتے ہوئے اٹھارا ملکوں میں اپنی پروڈکٹ کھولے کر جانا وہ تمام لوگ جو یہ انٹریو دیکھ رہے ہیں اگر اس ساری کی ساری صورتحال کو سمجھیں اس ٹائم کو دیکھیں کہ یہ دو سال اور دھائی سال پر سٹائم مجتمع ہے میرا سوال گور احمان صاحب آپ صحیح ہے آپ نے ظاہرہ کے بیرون ملک تعالیم بھی حاصل کی ہم نے مشکلات کا ذکر کیا کونسی ایسی مشکلات آئیں آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات کا ہمارے جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں انہیں سامنا کرنا پر سکتا ہے اور انہیں گھبرانا نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا جی دیکھیں بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو جو پہلی چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ چھے مہینے بعد ہی آ جاتی ہے کہ یہ چھوڑ دو اس میں بچتا تو کچھ ہے نہیں ہم لوگ پہلے دن ہی بزنس جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے کوئی چاچے مامے تائے کوئی وی ایٹ ہم نے دیکھی ہوتی ہے اور ہم بزنس مین کو سمجھتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی بڑا دفتر ایک بڑی گاڑی بڑا گھر اور یہ چیزیں یہ تو پیکج میں آئیں گی ہم اپوزٹ سوچیں بزنس جو ہے that is strategy and right approach and smartness یہ بات سمجھئے گا انسان نے جب کبھی نہ کبھی بزنس کے اندر سٹرٹیجیز اپنی اچھی کی ساتھ منت کی اور ساتھ چیزیں کی اب ہم لوگ ایک اور پاکستان میں سفتر صاحب ایک بہت بڑا ڈیلیم آئے کہ ہم کہتے ہیں جب تک investment نہیں ہے تو بزنس کیا کرنا ہے کونسا مطلب ہمارے کونسے باپ نے بڑے ہمیں پیسے دیئے کہ ہم بزنس کریں آپ imagine کریں گے کہ انسمائل نے جب start کیا تو وہ صرف پانچ لاکھ روپے سے یا کوئی دس کوئی لاکھ روپے سے کیا ہوگا اور اس ٹائم پہ ہم multi million dollar company ہیں صرف دو سالوں میں آپ imagine کر سکتے ہیں میں imagine نہیں کر سکتے جی آپ نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ آپ کوئی یوٹیوب چینل بھی کھولنے جائیں تو وہ پانچ لاکھ روپے میں نہیں کھلتا آپ کوئی ریڈی بھی لگائیں تو وہ پانچ دس لاکھ لگ جاتے ہیں ایک شاپ پہ بھی اتنا لگ جاتا ہے صرف right approach strategies team اور آپ نے innovation کرنی ہے basically ہم انسان وہ انسان ہے ہی نہیں جو پہلے پچھلے دن بھی ویسا ہی ہے اور اگلا دن بھی ویسے ہی ہے مشکلات شروع میں بالکل آئیں کہ idea تو آ گیا چیزیں آ گئیں اب اس کی implementation کیسے کرنی ہے that is training آپ نے اپنے آپ کو train اچھا کرنا ہے آپ نے چیزیں سیکھنی ہے اپنے knowledge آپ نے build کرنا ہے جب knowledge build ہو گیا تو product development development ہوگی اس کے بعد product آ گئی knowledge آ گیا now selling techniques اور innovation کہ جو لوگ کر رہے ہیں آپ نے وہ نہیں کرنا نہیں کرنا بھائی وہ نہیں کرنا کیونکہ وہ تو already ہو رہے اگر آپ نے بھی اسی کتار کے اندر لگ جانا ہے تو وہ تو پھر آپ انہی کی طرح ایک کہہ لیں کہ 500 بندے ہو گئے کہ جو وہی چیز کر رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا fastest طریقہ ہے اور میں نے اس سے بہتر کیسے بننا ہے کیونکہ اس کی case study آپ کے سامنے آ گئی ہے آپ نے اسی کی case study کو follow کر کے دو ہاتھ آگے اپنی strategy کو بہتر کرنا ہے and that is possible just on your phone today اصحابہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ میرے دانت چیک کروا دیں بلکل جی آئیں جی آپ چیک کروائیں ہم یہی کو کرتے ہیں کیونکہ سب لوگوں کے انہوں نے ویسے تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ جا کر دانت اپنے ٹھیک کرواتے ہیں چیک کرواتے ہیں لیکن یہ دانتوں کو الائن کرتے ہیں یہ کیسے الائن کرتے ہیں آئیں ہلکا سا پروسس وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ گوھر احمان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بھی جائے زائرہ کے انسمائل ایک لجری برینڈ ہے دانت ٹھیک ہے سب کے تو خراب ہوتے ہوں گے لیکن کوئی کوئی ٹھیک کرواتا ہے آپ کے بات سب تک کون سی شکسیات ہیں جو کہ عمومی طور پر آتی ہیں کیا عام طبقے کے لوگ بھی آتے ہیں یا کچھ مخصوص سلیبیٹیز اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی عمام آئے عام طبقہ بھی آئے اور ساتھ سلیبیٹیز بھی آئے لیکن اس کا جو رو جان ہے زائدہ وہ سلیبیٹیز اور ان ہائے اینڈ کی طرف سادہ ہے کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کی ہے کہ it is a little expensive product تو جس کے اندر ہمارے پاس کافی جن کے میں نام نہ ہوں گا فرائٹکولرلی کیونکہ انہوں نے منع کی ہے لیکن یہ کہ کافی مشہور زائرہ ہم تو جانتے ہیں کہ کون کون لوگ سلیبیٹیز جو ہے وہ آ کر یہاں سے اپنے ٹریٹمنٹ کروا چکی ہیں سرود سے ملواتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ پروسیجر ہوتا کیسے ہے سرود سے دیکھتے ہیں کہ پروسیس ہوتا کیسے ہے اور یہاں سے بنیادی طور پر کام شروع ہوتا ہے کہ چیک اپ ہوا اور اس کے بعد سے پھر تمام کے تمام پروسیس میں کمل ہوتا ہے سرود یہ بتائیے کہ ڈاکٹر کا جو چیک اپ ہے یہ سپیسیفک ہے کہ آپ کے پاس ہی پیشنٹ آئے گا آپ کے پاس ہی کلائنٹ آئے گا کیا وہ کہیں اور بھی چیک اپ پر آ سکتا ہے ابھی تک سفتر صاحب ہم نے اپروکسیمیٹلی ٹویلھ ہنڈر پلاس ڈینٹسٹ کو ریجسٹر کر لی ہے اوورال پاکستان میں اور جتنے آپ کے بڑے ڈینٹل کلینکس ہیں وہ ہمارے ساتھ افیلیٹیڈ ہیں تو آپ کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے اور آپ ان کو کہیں کہ ہم نے ان سمائل لگوانا ہے تو دیکھیں گے یہ پروسیس یعنی سٹارٹ تو یہاں سے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو ملوایا گوھر ریمان سی اوئر سمائل سے جنہوں نے چند لاکھ روپے سے اتنا کام شروع کیا اور ملین ڈالر کمپنی مل گئے یہ انہوں نے سب پر کیسے طے کیا وہ بھی آپ نے جانا ساتھی ساتھ آپ نے یہ بات بھی جانی کہ کس طرح سے پاکستان میں رہتے ہوئے اٹھارہ ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا اپنے بیزوان سب درلی کو دیجئے اجازت اللہ ہمی کے بات